وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہو وقت گزردہ جاوے تے جاکے موڑنا اس قدر مکار آدمی ہے مو اس نے ایسا کر رہی ہے تھوڑا تھا کہ مجھے بگا ہی نہیں ہے یہ جیسے میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں کیونکہ اکبر اس نے صرف ڈھائی تین فلموں میں کام کی ہے اکبر لیکن یہ ایک کامیاب فلم تھی بائی دا وے یہ گانا ماسٹر عبداللہ کا نہیں کمال احمد کا ہے بلال پیسے نہ بھول جانا وقت نہیں کیا کیا حسین ستا ہوں آغز کے پھول کا گانا جیتا دت آغز کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات نکلی برونے شہر تو بارش نہیں آ لیا آگے چلو سر کیا ہے وقت وقت کا کیا مطلب ہے وقت کا مطلب ہے ٹائم اس کی جمع ہے اوقات آپ نے سنا ہو گئی ہے تو اس کی اوقات ہی نہیں ہے بیت تکی بات ہے غلط العام ہے یہ اس کی اوقات نہیں ہے بسکلی ہے وقت وقت اس کا ایکچول پرونانسیشن وقت ہے یعنی بولا جاتا ہے وقت لیکن وقت وقت ہے اتنے تردد میں پروفیسر کون پڑتا ہے وقت تمہاری وقت آت کیا ہے مجھے بتاؤں تمہاری وقت صاحب یوں بھی کھلے صاحب یوں بھی کھلے صاحب یوں بھی کھلے صاحب یوں بھی کھلے صاحب یوں بھرمی بندہ سمجھے کہ تھتھا ہے گا اچھے یار اس کے پیسے کاٹ لینے اس کے؟ یہ خودت کے میں نو لگ دے اے تھی میں نو بھائی تھی نظار پہ جلے اچھے یار اس کے پیسے میں بھائی تھی میں بھائی نکلنے دے گاڑ میں کھٹن وہ اوقات اوقات نہیں ہے تمہاری یہ اوقات نہیں ہے لمحہ ایک لفظ ہے لمحہ لمحہ سر مومنٹ لیکن سیکنڈ سے بھی کم سیکنڈ سیکنڈ اس کا لفظی مطلب ہے پلک جبت کیسے آئیٹم کیسے؟ اس میں آئیٹم کیا ہے؟ آئیٹم میں اگلا پیچ کروں غمزہ اکثر ہی آپ بولتے ہیں فلانی خاتون میں غمزہ ہے نہیں وہ تو خیر ایسی ایڈیپٹڈ اور غلط الام مطلب ہے غمزہ کا اصل مطلب ہے آہاں آنکھ دبانا آنکھ مارنا ونک کرنا سر اہت ہو گیا نا اینک کرنا غمزہ ہے آنکھ مارنا جیسے کہتے ہیں یہ تو غمزہ ہو گیا اہت یہ یہ فضول ارکت ہے موہ تو اٹھا تھا غمزہ بھی اٹھا ہے منہ اٹھا باقا سر وہ جو ناز نخرا ہوتا ہے اس سے غمزہ نہیں کہتے ہیں لیکن اس کے لئے اصل لفظہ ہے عشوہ جلو عشوہ ہوا تم دھول گئے ایف لہم بہت خونچ پہیا ہویا ہے یاد آتی ہے ہماری کلاس اسی طرح کی ہوتی تھی گورنمنٹ کالگی دو تین آئیٹمز تھے اور انہوں بڑی کوشش کی مجھے بھی ساتھ ملانے کی لیکن شاید اکساتا میں ہی تھا آپ نے مجھ سے رکیب سے نظم سنی تھی جی آکے بابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا اور آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ رہ ہیں جن پر چلو بس کریں اس کے بعد دھوش جوانی نے انہائت کی ساتھ بات سابتے ہیں کہ اگل نما آیا تاچ تیز کرو تیز کرو تیز کرو تیز کرو اس میں ایک مشرہ سنے تجھ کو معلوم ہے کیوں مرگوادی ہے یہ ہے بات اس کو ہے یہ کہ انہیں بار میرا خالل ڈول لکھتا ہے انہیں میرا پورا کنہ ڈول لکھتا ہے میں سپیشل لے کر آیا وہ یار یہ تم کیا پخاصل ہے جب اللہ زدنا کوالہ نے پہہ چودی کر تھا کیوں پیڑے لگ دے اندن لوگ ہی کاپیاں سوٹ رہے ہیں ہمیں پیچھے پلائے اوشاہ کٹھے جاتے ہیں آج کی الفاظ زیادہ تر ٹائم سے متعلق ہیں گھنٹا ایک تو املا ٹھیک کر لیں یہ ہے سے نہیں ہوتا الیف سے ہوتا گھنٹا ہندی تانسکرت یہ کیا ہے ہندی کیلکولیشن میں کدیم جو تھی یہ ڈھائی گھڑی ڈھائی گھڑیاں جب ختم ہوتی ہیں تو گھنٹا ہوتا ہے ڈھائی گھڑی کا ایک گھڑی چوبیس منٹ کی ہے اچھا گھنٹا کی ایٹیمالوجی دلچسپ ہے کہ گھنٹا ہے کیا گھنٹا دراصل پیتل کی ایک تھالی ہے جسے سکسٹی منٹس کے بعد بجائے جاتا ٹن کر دیا جاتا ونس ایک دفعہ پہر کیا ہے پہر تین گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے پہرے دار کون ہوتا ہے چوکیڈان کو کہتا ہے وہ ملازم جو تین گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے بس پہرے دار تین گھنٹے کی کوئی دیتا ہے چینج ہوتا ہے نا پہر چینج ہو گیا تین گھنٹے بعد پہر چینج ہو گیا خاص طور پہ جس نے ہتھیار لے کے کھڑے ہونا ہے فصیل پہ تو ہی اس ٹو بی ویجلنٹ پاورفل پھل اف اینرڈی تاکہ اس کی تمام فیکلٹیز اے ون ہو تو تین گھنٹے ہی اچھا سپین ہے اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈل ہونے لگتا ہے اور وہ وبالے جان بھی بن سکتا ہے تو بیٹر چینج ہے لہزہ اور لہزہ ہے مومن کی اسے لہزہ کہا کریں لہزہ نہیں لہزہ لہزہ کیا ہے سب ایک پل ایک لمحہ لیکن دلچسپ چیز اس کی ایٹیمالوجی ہے لہزہ ترچھی نگاہوں کو کہتے ہیں یوں کر کے دیکھنا نا اچھا یہ اشارے بہت کر رہے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا یوں کہ اور لہزہِ غزالہ لہزہِ غزالہ گزیل ہرنی آپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے اچھا فرنگ بزرگ بھی کوئی زیادہ با کردار نہیں ساں کہنا یار ہونا ہرنی ہے میں نے چھٹی ہے اچھا جی اچھا جی جناب لہزہ سے ملتا جلتا ایک لہز لحاظ بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں نے تمہارا لحاظ کیا ہے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں دراصل اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں لحاظ بسکلی ہے انتظار کرنا انتظار کرنے کو لحاظ کرنا اب ہوا کیا ہوگا آیا بھئیو لڑا خربوزہ نہیں کھان دا ایک بندہ اپنے کسی دوست اپنی کسی دوست کا انتظار کر رہا ہوگا جی اور انتظار کرتے 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 جب اس کے تیور بدل گئے اسے ناراضی کی کیفیت ہوگی تو گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا جب تو جب اس کا دوست آیا یا آئی اس نے کہا آج تو میں نے تمہارا بہت لحاظ کیا بہت انتظار کیا ببو باس کھڑا سن رہا تھا ہو گیا پہن انہوں کوٹن لگتے لیکن اس کا لحاظ کر گیا لحاظ کا مطلب ہے درگزر کرنا ماف کر دینا تم اسی جگہوں پہ جاتے کیوں ہوں منت مہینہ منت مہینہ دن مہینے ساتھ گزرتے جائیں گے یہ پتہ نہیں جنہوں پیدا ہویا نال ٹیک چلنڈیا منت is ڈرائیڈ فروم جرمن لینگویج جرمن لینگویج موند 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 مہینہ موند اور اس کے مطالب میں سے ایک پیمائش بھی ہے اس کو ناپنا یہ تیس دن کا ایک مون ہوتا ہے اور پرشین میں اگر آپ دیکھیں تو مہ ایک لفظ ہے مہ 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 رمضان تو مہ کا مطلب چاند بھی ہے اور مہ کا مطلب مہینہ بھی ہے مہ نیا مہینہ مہ نیا چاند اسی طرح کمر کمر کیا ہے کمر اس کا مطلب ہے چاند اور چاند بھی چونکہ گھٹتا رہتا ہے گھٹتا بڑھتا ہے نا عام طور پر چاند آئے نا فل مون ماہ نو باریک اور جب وہ 14 تک ہے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ گھٹنا شروع کرتا ہے تو کمر سے کمار کمار بازی جوا اس میں آپ کا رزق آپ کا پیسہ گھٹتا چلا جاتا ہے ہم سے چھوٹا کمار خانہِ عشق وہاں جو جامعیں گرہ میں مال کہاں غالب اے دن غالب صاحب میری خواب چاہے نا کہتا ہے یار ہنو تو میرے مغرون آئے ہیں اچھا جی آج کا شعر جی سر شاد سے شائر ہیں کمر رضا شہزاد کمر مطلع ہے کہتے ہیں کہ تری گفتگو تیرا دھیان چھوڑنا چاہیے تری گفتگو تیرا دھیان چھوڑنا چاہیے ہمیں اب یہ خستہ مکان چھوڑنا چاہیے بیا بار زیادہ